اور کراجی میں سٹریٹ کریمنلز نے حد ہی کر دی یومیا ایک کروڑ چونتیس لاکھ روپے مالیت کی ڈکیتی نے شہریوں کو گھروں میں محسور کر دیا مہانہ چالیس کروڑ روپے جرائم پر بھی شہر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آ رہے بے آمان شہریوں کا پرسان حال نہیں تحفظ کون دے گا سال دوہزار بائیس میں سٹریٹ کریمنلز نے چار ارب بانوے کروڑ روپے مالیت کی وعداتیں کر کے شہر میں اپنی دھاک بٹھا دی کراچی میں جرائم پیشہ افراد کی دہاڑی ایک کروڑ چونتیس لاکھ اناسی ہزار چار سو باون سٹریٹ کریمنلز کی مہانہ لوٹ مار چالیس کروڑ تینٹالیس لاکھ تیراسی ہزار پانچ سو اکسٹھ شہریوں سے سالانہ وارداتوں کی کمائی چار ارب بانوے کروڑ کراچی والے بے آمان ہو گئے گھروں میں محصور ہو گئے سننے والا کوئی نہیں تحفظ دینے والا بھی کوئی نہیں کراچی میں سال دوہزار بائیس کے سٹریٹ کرائم نے ہوش اڑا دیئے لٹیرو نے شہریوں سے لگ بھگ پانچ ارب روپے کی مالیت کی چھینہ جھپٹی کی مزاہمت کرنے پر ایک سو بارہ افراد کو موت کی نیند سلا دیا سی پی ال سی ریکارڈ کے مطابق شہر میں گاڑی اور موٹر سائیکلوں کی چھوڑی اور چھیننے کے ساتھ موبائل فونز بھی چھینے جانے کی مجموعی طور پر چوراسی ہزار چھ سو پینسٹھ وارداتیں ریپورٹ ہوئیں سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے پولس ناکام اور اسپیشل اسکورٹ بھی جرائم پیش آفراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہریوں کا ایک ہی سوال ہے جان کی امان کون دے گا تحفظ کون فرہم کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے